بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری روح کے اوپر جمع ہوا ہوا ہے اچھا کیا ہے یا برا کیا یہ جو ہماری روح ہے ایکچوری یہ ہمارا ریکارڈ ہے جیسی آپ کا بدن ہٹا برزق کی زندگی شروع ہوئی روح سامنے آئی ریکارڈ کھلیئر آگی ہے سامنے انڈینائیبل ریکارڈ چونکہ میں اور آپ کھلی تصویر ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے چھپانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے جیسے ابھی میں اگر اپنے چہرے کے ساتھ ائرپورٹ پہ جاؤں اور وہاں پہ کوئی سکین کرے مجھے دیکھے تو کیا میں اپنے چہرے کو اس حالت میں چھپا سکتا ہوں کیسے چھپا سکتا ہوں میں نہیں چھپا سکتا اپنے آپ کو اس وقت روح ہماری سارے عمال دکھا رہی ہوگی کوئی کہاں چھپا سکے گا یہ تو خدا کی ستاریت اس وقت ہے کہ وہ ستارالعیوب ہے اس نے ہمارے ریکارڈ اور لوگوں کے درمیان میں باڈی کو ڈالا ہوا ہے کہ لوگ ہمارا ریکارڈ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہماری باڈی دیکھ پا رہے ہیں ادھر یہ نہیں ہونے والا اس کا مطلب کیا ہے اب میں اس سے فائدہ اٹھا کے ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہوں یہ جتنے بھی میں اور آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی روح سے نکل رہے ہوتے ہیں اسی روح سے نکل رہے ہوتے ہیں اب میں ایک بات سوچتا ہوں کیمیکلز باڈی کے اوپر تین تین جنریشن اثر دے رہے ہیں اور گناہ اسپرٹ کے اوپر ہمارے گناہ ہماری روح کے اوپر باڈی کو فیمن ریکارڈ کرنے کے لیے خدا نے نہیں بنایا تھا صرف انٹریکشن ہوا ہے اس زمین کو ریڈی آکٹیو میٹیریل لینے کے لیے نہیں بنایا تھا صرف اس کے اوپر آ گئی ہے اور اللہ نے روح کو ریکارڈ پریزرف کرنے کے لیے ہی بنایا تھا میس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اسی روح نے فیصلے کرنے اچھا اگر کسی کی روح ایفیکٹڈ ہو اور وہ اپنی ایفیکٹڈ روح سے کرٹیکل ڈیسیشنز لے رہا ہو چانس ہے کہ صحیح فیصلے کر لے گا یہ خطرناک معاملہ ہے یہ جو سید الشہدہ کے موقع کے اوپر لوگ صحیح فیصلے نہیں کر پائے اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا ان کے خاندان غلط تھے انہوں نے مثال کی طور پر کچھ اور نئے اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی روح انفیکٹڈ تھی ایکچھا روح گناہوں کے جراسیم میں غار ہوئی بھی تھی موسیقی موسیقی